ویور اس کلاس میں ہم سیکھیں گے ہاو تو کریئٹ ملٹیپل جیس پیسٹن پیپر ان ایم ایس ورل 2019 جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سامپل پیپر میں نے پہلے سے بنایا ہے سیم تو سیم اسی طرح ہم ایک ملٹیپل جیس پیسٹن پیپر کریئٹ کریں گے ہاو تو کریئٹ اٹھ سب سے پہلے آپ میں نیو ڈاگومنٹ کو اوپن کرنا ہے ویور اپنے کلک کرنا ہے پر اس کے بعد آپ نے نیو آفشن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بلینگ ڈاگومنٹ سیلیٹ کرنا ہے جب آپ بلینگ ڈاگومنٹ سیلیٹ کریں گے پر اس کے بعد آپ نے پیپر میں یور کی پر時間 کرنا ہے تو مارجن کے لئے آپ نے کلک کرنا ہے لیاوٹ ٹیپ پر پھر اس کے بعد آپ آجائے مارجن پر اور یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کسٹم مارجن کسٹم مارجن میں ٹاپ بارٹم مارجن جو ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے 0.5 انچز ٹھیک ہے اپس ہوئی پوائنٹ 0.3 انچز بارٹم مارجن بھی آپ 0.3 انچ سیلیکٹ کرلے ٹھیک ہے اور یہاں سے لیپ مارجن جو ہے یہ رائٹ مارجن آپ سلیٹ کر لے 0.5 انچ اور پیپر آپ سلیٹ کر لے اپور پھر اس کے بعد آپ اوگے بٹن کلک کر لے اوگے بٹن کلک کرنے کے بعد اب آپ کوشن پیپر کا مین ہیڈنگ سیکشن جو ہے وہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں یہ ایہا جو ہے یہ ہیڈنگ سیکشن ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ جس بورٹ کے لیے آپ پیپر بنا رہے ہیں وہ بورٹ کا نام آپ لکھ لے پر ایزامپل بورڈ آپ انٹر میڈی ایٹ ایڈ سیکنڈری ایڈوکیشن اے بی سی ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ کا بورٹ کا نام ہے وہ آپ یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے سبجک نیم جس سبجک کے لیے آپ ایم سی کیوز قویسن پیپر آپ بنا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جس کلاس کے لیے آپ بنا رہے ہیں وہ بھی آپ ٹائپ کر لے پر ایزامپل انگلش ٹین کلاس اور جس کورس میں آپ بنا رہے ہیں پھر ایزامپل نیو کورس ہے یا اول کورس ہے جو بھی ہے وہ آپ یہاں سے ٹائپ کر سکتے ہیں پھر ایزامپل فریش نیو کورس میں سیلیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے سیلیٹ کیا پھر اس کے بعد ان تینوں کو آپ سیلیٹ کر لیں اور اس کو آپ سنٹر پر آپ لے آئیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے اوپر ٹوز لائن جو ہیں اس کے فونٹ سائز آپ چینج کر لے اور اس کو بولڈ بھی آپ کر لے ٹھیک ہے اور انگلش ٹین کلاس سبجک کا جو فونٹ سائز ہے وہ آپ ری سائز کر لے ٹویل کر لے اور ساتھ ساتھ جو نیکس لائن ہے اس کی سائز بھی آپ پھر ایلیون یا ٹویل آپ رکھ لے تینوں لائنوں کو آپ سیلیٹ کر لے لیاوٹ ٹیم میں سے ایکسٹر سپیسنگ جو ہے وہ آپ پھر ریمو کر لے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہوم ٹیپ پر آپ لکھ کر لے اور لیپٹ آلائنٹ ٹیکس کو آپ لیپٹ آلائنٹ کر لے ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر آپ لکھ لے دیئر آر ٹری سیکشن پھر ایکسٹر سیکشن اے بی اور سی اس طرح کے سیکشن ہے تین سیکشن ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لیپٹ سائٹ پر آپ لکھ لے پھر اس کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے لائن ڈراغ کرنا ہے تو لائن بھی آپ ڈراغ کر لے بائی پریسنگ شپ پلس مائنس سیمبل اور پھر اس کے بعد انٹر کیا آپ پریس کر لے تو دونوں لائن یہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے جو پریویس لائن ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے جو نیکس لائن رکھنا ہے وہ ہے ٹائم الاؤڈ ٹھیک ہے ٹائم الاؤڈ آپ لکھ لے کتنا ٹائم آپ رکھنا چاہتے ہیں کوششن پیپر کے لیے اور پھر اس کے بعد یہاں پر رائٹ سائٹ پر آپ لکھ لے میکسیم مارکس بائی پریسنگ گو مور دین ونس ٹیپ کی آپ ٹیپ کی پریس کریں گے تو رائٹ سائٹ پر آپ چلے جائیں گے اب آپ نے ٹائپ کرنا ہے سیکشنس سیکشن آپ کس طرح ٹائپ کریں گے الائن کر لے سنٹر اور یہاں پر آپ لیکھ لے سیکشن اے پھر اس کو آپ سیڈ کر لے اور فونٹ سائز آپ چینج کر لے فورٹین اور اس کو بولڈ بھی کر لے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے پریس کرنا ہے انٹر کی اور اگین آپ نے الائن کرنا ہے لیفٹ ٹھیک ہے لیفٹ سائٹ پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے فونڈ سائز وغیرہ یا بولڈ جو سٹائل جو بھی سٹائل ہے وہ اپنی مو کر لے اور یہاں پر آپ نے انسٹرکشن کے لیے ایک شیپ کریئٹ کرنا ہے بائی یوزنگ ریکٹینگل راؤنڈڈ کارنر والا ریکٹینگل آپ برا کر لے اور اس کو آپ سنٹر پہ آپ لے آئیں ٹھیک ہے جب یہ سنٹر الائن ہو جائے گا تو اس کا شیپ فل بھی آپ نو فل کر لے شیپ آؤٹ ڈائن کا کلر بھی آپ چینج کر لے اور اس کے علاوہ شیپ آؤٹ ڈائن کا جو بھی ویٹ آپ رکھنا چاہتے ہیں جو سلیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے مرضی کے مطابق آپ سلیٹ کر لے میں ون فائنٹ سلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے ون سلیٹ کر دیا ٹھیک ہے اب ٹائپ کرنا ہے انسٹرکشن اس کے لئے آپ نے ٹیکس باکس کو انزرٹ کرنا ہوگا انزرٹ ٹیپ میں آویلیبل ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لکھ لے انسٹرکشن ٹھیک ہے جو آپ انسٹرکشن لکھیں گے تو اس کا فونٹ سائز اور آپ چینج کیز بھی آپ اپر کیز رکھ لے فونٹ سائز فورٹین رکھ لے بولڈ بھی کر لے ٹھیک ہے اور ٹیکس باکس کو آپ توڑا ساری سائز بھی کر لے جب یہ ری سائز ہو جائے گا تو کنٹرول کیا آپ ہولڈ رکھیں اور اس کی کپی آپ کو ایک لے لے نیکس ٹیکس کی لکھنے کے لئے آپ نے دوسرا ٹیکس باکس آپ نے کپی کیا ٹھیک ہے اور اس کا جو فل آپشن ہے وہ بھی آپ نو رکھ لے اور آوٹ لائن جو ہے وہ بھی آپ کو ریمو کر لے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ نیکس ٹیکس باکس آپ کو اس کی سائز چینج کر لے اور اس میں جو ٹیکس ٹائل ہے وہ آپ اس کا سائز جو ہے وہ ٹین رکھ لے اور بولڈ ریمو کر لے ٹھیک ہے اور جو لائن ہے جو لائن آپ نے ٹائپ کرنا ہے یہاں پر وہ آپ لکھ لے پر ایکزمپل میں یہاں پر لکھنا چاہتا ہوں اٹیمٹ اس سیکشن اور ایم سی کیوز شیٹ آن لی یہ ایک انسٹرکشن ہے سٹوڈن کے لیے جو آپ نے ٹائپ کرنا ہوگا یہاں پر وہ آپ ٹائپ کر سکنے پر اس کے بعد انٹر کی پریس کر لے اور نیکس سیکشن آپ لکھ لے پر اس کے بعد آپ نے انٹر کی پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر تیسرا جو ٹالڈ ورن انسٹرکشن ہے وہ آپ یہاں پر ٹائپ کر لے ٹالڈ ورن انسٹرکشن ہے نو مارک ویل بی ایوارڈ پار کٹنگ اوہر رائٹنگ اوہر رائٹنگ ملٹیپل چائز یا ملٹیپل سرکل شیڈنگ مگر ملٹیپل سرکل آپ شیڈ کرو گے تو پھر بھی مارک سو نہیں ملیں گے ان تینوں کو سیلیٹ کر لیں اور لیا اوٹ ٹیپ میں آپ آجائے آپ یہاں سے ایکسٹا سکیس آپ ریموو کر لیں اور ٹیکس باس کو اپنوڑو سری سائز بھی کر لیں ٹھیک ہے تو یہ سیکشن دوسری بات یہ کہ ان لائنوں کو آپ بلٹس دے دیں ٹھیک ہے یہ بلٹس میں نے دے دیا ٹھیک ہے بلٹس آپ دے سکتے ہیں ہون ٹیپ سے بلٹس دینے کے بعد ان تینوں کو آپ ان دونوں کو آپ ریسائز کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے کوسسن نمبر ون سے آپ کو سٹارٹ لیں ٹھیک ہے کوسسن نمبر ون کیا ہے کوسسن نمبر ون ہے چوز کریکٹ اپشن آپ نے ٹائپ کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کے بعد آپ نے کچھ لکھنا ہے تو وہ آپ نے کلیوری فونٹس میں لکھنا ہے تو پھر دوبارہ آپ نے فونٹس اور چینج کرنا ہے کلیوری نیکسٹ آپشن آپ نے ٹائپ کرنا ہے بی آپشن تو پھر اس کے لیے دوبارہ آپ نے او ایم آر فونٹس سیلیٹ کرنا ہے اور کیی بورڈ سے ٹائپ کرنا ہے بی تو یہ اٹومیٹکلی یہاں پر آ جائے گا اگین آپ کلیوری فونٹس سیلیٹ کر لے اور یہاں پر آپ لکھ لے ٹو ری ایکٹ ٹھیک ہے یہ دوسرا اپشن کمٹیٹ ہو گیا تیسری اپشن کے لیے اگین آپ کیا کریں گے فونٹس میں آپ جا کے وہاں پر او ایم آر فونٹس آپ سیلیٹ کریں گے یہاں سے سی آپ کی بورڈ سے فریش کر لے پھر اس کے بعد اگین آپ نے کلیبری فونٹ سیلیٹ کرنا ہے لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھ لے کہ جب آپ او ایم آر فونٹ سیلیٹ کریں گے تو اس میں اور ٹیکس میں کدر درمیان سپیس ہونا چاہیے ٹیک ہے اگین وہی سیم پروسیجر اپشن ڈی پھر اس کے پاس سپیس اگین فونٹس آپ چینج کر لے کلیبری اور پھر یہاں پر آپ ٹائپ کر لے جو آپ ٹائپ کرنا چاہے وہ یہاں پر آپ لکھ لے پار اگزامپل ٹو سلیپ ٹیک ہے تو یہ کمٹیٹ ہو گیا ان دونوں کا آپ سیلیٹ کر لے لائن سپیسیں گے آپ دے دے 1.5 ٹیک ہے تو اس کے درمیان ایک پراپر سپیس ہو جائے گیا ٹیک ہے پھر اس کو اگر آپ ریسائز کرنا چاہے تو آپ ریسائز بھی کر سکتے ہیں مطلب ایک سپیسنگ آپ اس کے درمیان آپ دے سکتے ہیں ٹیک ہے اگین اس آپشن کو آپ کپی کر لے ٹیک ہے پار ایکس ٹائم یوز اور پھر اس کے اینڈ پر آپ لکھ کر لے انٹر کی پریس کر لے ٹو آپشن آپ لکھ لے جب آپ ڈارٹ پریس کریں گے کی بورڈ سے سپیس بٹن پریس کریں گے تو یہ ایٹومیٹیکلی ایڈجسٹ ہو جائے گا نیکس پیسن آپ لکھ لے اور پاکولیشن ہیز بیڈلی ہیمپرڈ ڈیش گروتھ انڈا کنٹری تو یہ تاک کسٹن نمبر ٹو پھر اگین بیکس پیس بٹن کے درہو آپ ڈیلیٹ کر لے اور جو آپشن آپ نے کپی کیا تھے وہ آپ یہاں پر پیس کر لے ٹھیک ہے اگین لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس صرف آپ نے ایک دپا اس کو کپی کیا پھر نیکس کسٹن کے لئے اگین آپ اس کو پیس کر سکتے ہیں اور جو آپشن ہے یہاں پر وہ آپ کو رینیم کر سکتے ہیں ہار ایک کسٹن کے لئے جس طرح میں یہاں پر رینیم کروا رہا ہوں سیکنڈ آپشن فولیٹیکل تیسرا ریجیکٹ جو آپشن تھا اس کو بھی میں رینیم کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک آنمک لاسٹ ون جو آپشن ہے ڈی نمبر آپشن ہے اس کو بھی میں رینیم کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک آسان طریقہ ہے ایک مرتبہ آپ نے آپشن کریٹ کے نیکس ٹائم آپ کو آسانی کے ساتھ وہی آپشن آپ پیس کر سکتے ہیں اور صرف قیسن آپ نے کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح میں ابھی کریٹ کر رہا ہوں قیسن نمبر تری میسیو مینز ڈیش بھی آپ پریس کر لے اور کی بورڈ سے کنٹرول پلس وی پریس کر لے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس آپشن آئے جائیں گے اور یہ جو فور آپ کو نظر آرہا ہے اس کو آپ بیک سپیس بٹن کے ترور ڈیریٹ کر سکتے ہیں آپشن اے کو آپ کو رینیم کر لے پور آپشن بی کو بھی آپ کو رینیم کر لے دیفیکرڈ آپشن سی کو بھی آپ رینیم کر لے اور یہاں پر آپ لکھ لے سمال ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انٹر کیو آپ پریس کر لے فور لکھ لے ڈارٹ کر لے اور کی بورڈ سے سپیس بٹن آپ پریس کر لے یہ اٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد انٹر کیو پریس کر لے پھر اس کے بعد جب آپ انٹر کیو پریس کریں گے اٹومیٹکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد فائو آگیا فائو کو میں نے ریموو کیا اور جو آپشن تھے اس کو میں نے فیس کیا اور ہر ایک آپشن کو میں ابھی رینیم کر رہا ہوں فسٹ آپشن کو میں نے رینیم کیا پوائنٹڈ نیکس آپشن کو میں رینیم کرنا چاہتا ہوں اور نیکس آپشن کو میں رینیم کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لارن لاسٹ اپشن آپ رینیم کر لیں ڈیزارویں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انٹر کیا پریس کر لے جو ریمیننگ آپشن ہے اس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ویڈیو تھوڑا سا فاز جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپشن آپ اسی طریقے سے پیسان پرسی جو فالو کر کے اس کو آپ کو رینیم کر سکتے ھیک جس طرح آپ دیکھتے ہیں قوشن سیون بھی کمپلیٹ ہوگیا قوشن نمبر ایٹھ اور پھر اس کے بعد اس کے آپشن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے وہی سیم پروسیجور پھر اس کے بعد کوئسٹن نمبر نائن اس کو بھی آپ کمپلیٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد کوئسٹن نمبر ٹین کوئسٹن نمبر ٹین بھی کمپلیٹ ہو گیا پھر اس کے بعد آپ ایک میسیج آپ ٹائپ کر لیں ایڈ دا اینڈ گود لکھ ٹھیک ہے اور جو ایرر ہوں گے اس کو آپ کو کریکٹ کر لیں موسیقی